وزیراعظم دو روزہ دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے ڈپٹی گورنرڈ ریاض شہزادہ محمد بن عبد الرحمن سمیت دیگر آلہ سعودی حکام نے ائرپورٹ پر استقبال کیا وزیراعظم آج ریاض میں ہونے والی عرب اسلامی سمیٹ میں شرکتہ کریں گے جباہ شریف عرب اسلامی سربراہی جلا سے خطاب کریں گے فلسطین کے حوالے سے پاکستان کے دو ٹوک آزم کا آدھا ہوگا سمیٹ کی سائیڈ لائنز پر وزیراعظم کی عالمی رہنماؤں سے ملاقات متوقع غیر معمولی سربراہی جلا سعودی عرب کی دانب سے بلائے گیا اغزاو فلسطین سمیت مشرک و وسطہ کی صورتحال پر تبادہ خیال کیا دائے گا سموک کا روک فضائی الوت کی خطرناک حد تک بڑھ گئی فضاء میں زہریلے ذرات کے باعث سانس لینا مہار لاہور کے بعد ملتان پشاور اسلام آباد راولپنڈی بھی سموک کی لپیٹ میں آگئے ملتان فضائی الوت کی میں سیرفیریس ایکیو آئی نو سو اٹھاراں ریکارڈ کیا گیا لاہور کا ائر کوالیٹی انڈیکس سات سو اکتیس تک جا پہنچا پشاور پانچ سو ستان میں اسلام آباد دو سو چون راولپنڈی کا ایکیو آئی انڈیکس دو سو چوراسی کو چھو گیا لاہور میں خوشک خانسی، سانس میں دشواری، بچوں میں نمونیاں، چست انفیکشن میں زاپائی ایک ہفتے میں شہر کے پانچ بڑے سرکاری اسپالوں میں پینتیس دار سے دائد مریض رپورٹ ہوئے آنکھوں میں جلن اور جلدی امراض بھی بڑھنے لگے دند اور سموک کے باعث موٹر ویس کو مختلف مقامات پر بند کر دیا گیا سموک سے بچے بزرخ خواتین اور امراض قلب کے افراد زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں فضامی کیمیکل کے ذرات موجود ہیں سموک میں غیر طروری سفر سے اجتناف کیا جائے گرم مشروبات کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں ماہر بحولیات علی جابر نے خبردار کر دیا پنجاب کے تمام اصلاح میں سموک سے نپڑھنے کے لیے ائر پیورو فائرز لگائے جائیں گے ڈی جی محولیات امران حامیش شیخ نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا پنجاب کے تمام شاپنگ مالز کو ائر پیورو فائرز لگانے کی ہدایت لاہور فیصل آباد ملتان گزبالہ دی بیجنس میں خراب ائر کوارٹی کے پیش نظر فیصلہ کیا گیا اسرائیلی فوج قضا میں انسانیت کے خلاف جنگی جرائم جاری رکھے ہوئے ہیں اسرائیلی قابس فوجیں بے گناہ فلسطینیوں پر ظلم دھا رہی ہے اسرائیلی بمباری کے باعث ہزاروں فلسطینی شہید اور زخمی ہو چکے ہیں اسرائیل عالمی قوانین کی کھلے عام خلابرجیاں کر رہا ہے مسرے کے بستہ کے حالات ابتر ہو چکے ہیں فلسطین کاؤس کے لیے عرب لیگ اور او آئی سی کی کاوشیں قابل تاریف ہیں اسرائیل کو جنگ جرائم پر جباب دے ٹھہرائے جائے پاکستان فلسطینی بھائیوں کی ہمائے جاری رکھے گا نائے وزیراعظم اس اکدار کا دوسرے عرب اسلامی سربراہ جلاس کی تیاریوں کے لیے وزراء خارجہ کی کاؤنسل سے خطاب سیکیورٹی فورسیز کے مختلف کاروانیاں فتنہ الخوارج کے دستہشت کر جہنم واصل سیکیورٹی فورسیز کے خفیہ اطلاعات پر شمالی وزرستان کے علاقے سپین واب میں آپریشن فارنگ کے تبادلے میں آٹھ خوارج مارے گئے چھ زخمی مارے گئے خوارج کے قبضے سے اسلاح گولہ بارود برامت ہوا سپین واب میں افغانستان سے دہشتگردوں کی دراندازی کی کوشش ناقام سیکیورٹی فورسیز کی کاروائی میں دو خبارج حلاق دو زخمی ہو گئے علاقے میں مزید کسی دہشتگرد کے خاتمے کے لیے سینیٹائیڈیشن آپریشن سیکیورٹی فورسیز سرحدوں کے تحفظ اور دہشتگردی کے خاتمے کے لیے پرازم ہیں آئی ایس پیار صدر اور وزیراعظم کا خبارج کے خلاف آپریشن پر سیکیورٹی فورسیز کو خراج تحسین دہشتگردی کے مکمل خاتمے کے قومی عظم کا اظہار کیا گیا صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ سیکیورٹی فورسیز دہشتگرد اناثر کے خاتمے کے لیے کاروائیان جاری رکھیں گی وزیراعظم شباز شریف نے کہا کہ دہشتگردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے وزیراعظم حسین نقوی کی خواجی دہشتگردوں کو جہنم واصل کرنے پر سیکیورٹی فورسیز کو شہباز کہا کہ قوم کی حمای سے دہشتگردوں کا صفایہ کریں گے دہشتگردوں کو جہنم واصل اور زخمی کرنا سیکیورٹی فورسیز کی اہم کامیابی ہے چیرمنٹ پیفلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کوئٹا ریلوے سٹیشن دھماکہ بلوچستان حکومت کا صوبے میں تین روزہ سموک سو کا اعلان آج سے تیرہ نومبر تک تمام سرکاری امارتوں اور دفاتر پر قومی پرچم سرنگو رہے گا نوٹیفیکیشن جاری خودکوش دھماکے کا مقدمہ فانہ سی ٹی ٹی میں درش قتل اقدام قتل دہشتگردی کی دفعہ چامل ہیں حملہ آور نے سات سے آٹھ کلو دھماکہ قیز مواج جسم سے باندھ رکھا تھا مسافروں کے درمیان پہنچ کر خودکو دھماکے سے اڑایا ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ تیار خودکوش حملہ آوروں کے جسمانی آزار ٹیس کے لیے فرانزک لیب بجوا دیے گئے سیکیورٹی خچات کے پیشے نظر صوبائی حکومت نے تین مسافر ٹرینیں چار روز کے لیے معتل کر دیں چمن پسنجر جعفر ایکسپریس بولان میل شامل ہیں کوئٹر ریلوے سٹیشن پر خودکوش دھماکے میں چھبیس افراد شہید چھپن زخمی ہوئے تھے وزیر داخلہ محسین اکوی اور وزیر اعلی بولوچستان سرفر حضبوکٹی کی زیرہ صدارت اجلاس کوئٹر ریلوے سٹیشن خودکوش دھماکے کی ابتدائی رپورٹ پیش دہشت گردوں کا سر کچلنے کے لیے پوری طاقت سے فیصلہ کو نقدمات کیا جائیں گے دہشت گردوں کے نباق ازائم ناقام بنانے کے لیے انٹیلیجنس بیس آپریشن کا دائرہ کار بڑھانے کا فیصلہ دہشت گردی کے ناسور سے نبٹے کے لیے بولوچستان حکومت کو ہر ممکن تعاون فراہم کریں گے وزیر داخلہ کا بولوچستان حکومت کو ضروری وسائل ترجیحی بنیادوں پر فراہم کرنے کا اعلان دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے پولیس اور لیویز کو جدید خطوط پر استبار کریں گے بولوچستان سے دہشت گردی کا خاتمہ کر کے دم لیں گے وزیر اعلی بولوچستان سرفراز بکٹی بجلی کے منٹر پیکس کے نام پر عوام کو بے وقبوف بنایا گیا شباز شریف کے مہنگائی کم کرنے کے دعوے جھوٹ ہیں موجودہ حکومت ہی جھوٹ اور فارم سنتالیس کی بنیاد پر کھڑی ہے اگر مہنگائی کم ہے تو سنتوں میں بہتری بجلی اور پیٹرل کی قیمتیں کم کیوں نہیں ہو رہی آئی پی پیس کو ہزاروں عرب کپیسٹی چارجز کی مدد میں دیے جا رہے ہیں امیر جماعت اسلامی حافظ مرحبان کا بیان ٹرم کے نام پر بانی پی ٹی آئی کو اینڈا روڈ نہیں ملے گا بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے امریکہ میں لابنگ سوالیاں نشان ہے خبر پختونخواہ میں پی ٹی آئی حکومت کی کارگردگی ناقص ہے شہدہ کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے والوں کو معافی مانگنی چاہیے پاکستان مقالف اناثر اپنے عزائم میں کامیاب نہیں ہوں گے وفاقی وزیع امیر مقام کا عوامی استماع سے خطاب اے این پی کے سابق رہنمہ زاہد خان کا مسمیک نون میں شمولیت کا اعلان نواز شریف اور شہباز شریف کے دعوت پر نون لیگ میں شامل ہوا ہوں زاہد خان کا خطاب پاکستان کا ڈیفالٹ کرنا پاگلپن کی بات ہے ڈیفالٹ بہت مہنگا پڑے گا اداروں کی نشکاری کے علاوہ کوئی حل نہیں شہباز شریف اور اساقڈار کا نشکاری کا کوئی ارادہ نہیں روزگار فرام کرنا حکومت کا ولین فرض ہوتا ہے موجودہ حکومت اس میں ناکام نظر آتی ہے سٹاک مارکٹ اوپر جائے گی تو اس سے ایک لاکھ روپے پیسے کمائیں گے باقی ملک میں بے روزگاری پھیلی ہوئی ہے کراچی میں پینے کا پانی اور نہور میں صاف ہوا نہیں ملتی اس حکمرانی سے پاکستان آگے نہیں پڑے گا بانی پی ٹی آئی کی حکومت نہ امریکہ نے ختم کی نہ امریکہ رہائیت دلوا سکتا ہے بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات نئی دلی میں پاکستانی ہائی کمیشن نے سکھیاتریوں کو تین ہزار سے زائد ویزے جاری کر دیئے سکھیاتری بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات میں شرکت کریں گے تقریبات چودہ سے تئیس نومبر تک ہوں گی امریکہ میں صداتری الیکشن کے حتمی نتائج کا اعلان ٹرمپ نے کمیلہ ہیرس کو بڑے مارجن سے شقص دے دی ڈونرڈ ٹرمپ کو ساتوں سونگ ریاستوں میں فیصلہ کنبرتری ملی پانچ سو اٹیس الیکٹرال ووٹوں میں سے ٹرمپ کو تین سو بارہ پلے کمیلہ ہیرس کو دو سو چھبیس الیکٹرال ووٹوں پر کامیابی پلی ایرزونا میں کامیابی کے بعد ڈونرڈ ٹرمپ کو اضافی گھانا الیکٹرال ووٹ حاصل ہوئے ایرزونا میں ووٹوں کی گنتی چار روز تک جاری رہی سی این این کے مطابق ٹرمپ کو سات کروڑ چھالیس لاکھ بتیس ہزار چھسو نینانوے پولرز ووٹ ملے ہیں جو ڈالے گئے ووٹوں کا پچاس اشاریہ چار فیصد بنتا ہے کمیلہ ہیرس کو سنتالیس اشاریہ نو فیصد یعنی سات کروڑ آٹھ لاکھ چھپن ہزار ایک سو نینانوے پولرز ووٹ ملے ہیں ٹرمپ آئندہ برد جنوری میں صدارت کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے امریکی صدر بائیڈن کی نو منتخب صدر ڈالرڈ ٹرمپ سے ملاقات تیہ ملاقات بودھ کو اول آفیس میں ہوگی اسرائیلی فورسز کی اگذہ بھرمی جاریت جاری پناکزینوں پر حملے تھے چوبیس کنٹوں میں اسرائیلی حملوں میں 51 فلسطینی شہید 164 زخمی شمالی غدا میں اسرائیلی بمباری سے 19 فلسطینی شہید جبالیا میں بمباری سے 13 بچوں سمیت 33 فلسطینی شہید درجن و زخمی ہوئے شہدہ کی مجموعی تعداد 43,603 ہو گئی 1,2939 فلسطینی زخمی ہو چکے اسرائیلی جاریت سے شہیدونے والوں میں 70 فیصد خواتین اور بچے شامل ہیں اقوام متحدہ اسرائیلی فورسز نے لبنان میں حسب اللہ کے خلاف فضائی حملے تیز کر دیئے گدشتہ چوبیس کنٹوں میں 52 شہید ہوئے مشرقی اور جنوبی علاقوں میں اسرائیلی حملوں میں مزید 31 شہید متعدد زخمی بالبیک اور ہرمل کے علاقوں میں بمباری 20 افراد شہید کنیسہ میں بمباری سے 11 شہید 14 زخمی ساہلی شہر تائر میں اسرائیلی حملے میں حاملہ قاتون سمیت اتنوں افراد شہید ہو گئے اسرائیلی فورسز کے لبنان میں حسب اللہ کے متعدد مراکس کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کہا کہ حسب اللہ کے اسکری اور آپریشنل اپارٹمنٹ اور اسلح کے ڈیپو کو نشانہ بنائے گیا سپین میں سلاب کی تباہی سے نپنڈے میں کامیابی پر لاکھوں افراد کا احتجاج مظاہرین کا ویلنشیا کے صدر اور پوری کابینہ سے مصافی ہونے کا مطالبہ مظاہرین نے ویلنشیا کی حکومت کو ناہل قرار دے دیا حکومت سے تباہ کن سلاب سے نپڑنے کے لیے جواب مانگ لیا سٹی ہال کے باہر مظاہرین کی پولیس سے جھڑ بھی جاری سپین میں حالیہ سلاب میں دو سو بیس سے زائد افراد کی جانے گئی مظاہرین کی پولیس سے زائد افراد 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 کی پولیس سے ز